بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهُ رَاجَعُونَ تمام پاکستانیوں کو دنیا میں وہ کہیں بھی رہتے ہوں اس بات کا علم ہے کہ اس وقت پاکستان ایک سخت ترین مرحلے سے گزر رہا ہے اور اس میں سے ایک جو خطرناک ترین موضوع ہے وہ یہ کہ اس وقت حضب مخالب کی بعض خواتین کو گرفتار کیا گیا اور ان کو برہنہ کیا گیا اور بعض کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی اب بلا شک ہر انسان کو اس پر احتجاج کرنا چاہیے لیکن یہ جان لینا چاہیے کہ ان کاموں کی وجہ کیا ہے اور اس پر علماء اہل سنت عموماً کیوں خاموش ہیں سب سے پہلے ہم عمران خان صاحب کی توجہ دلائیں کہ آپ نے طالبان کی حمایت کی وہی طالبان جو عورتوں پر اس طرح سے ظلم کرتے تھے لیکن آپ نے کبھی ان کے جرم کو نہیں مانا آج یہی سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی بیٹیوں کے ساتھ کہ جو بلا شک قابل مضمت ہے اور ہر شخص کو اس پر احتجاج کرنا چاہیے دنیا میں کسی بھی خطے میں کسی بھی انسان کے ساتھ اگر یہ فیل ہو تو ہمیں ان کا دفع کرنا چاہیے اور ان ظالموں کی مضمت کرنی چاہیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کلچر کہاں سے آیا با عرض معذرت پنجاب کے بعض علاقوں میں پہلے بھی دیکھا گیا ہے کہ وڈیرے یا طاقتور لوگ اپنے دشمن کی خباتین کو برہنہ کر کے بازاروں میں اور گلی کوچوں میں پھیرا چکے ہیں اسی طریقے سے ایک اہم ترین موضوع کے جو چھپایا جاتا ہے اور آج معید پیرزادہ صاحب کا ایک کلپ ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانیوں کو حقائق نہیں بتائے گئے کریکلم وغیرہ میں بھی جو بھی چیزیں ہیں وہ عام طور پر جھوٹ ہیں تو ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کو بھی تاریخ اسلام نہیں بتائی گئی اور جن لوگوں کو ہیرو بنایا گیا در حقیقت وہ زیرو کے بھی قابل نہیں تھے جس طرح سے آج آپ احتجاج کر رہے ہیں ظلم پر شیعہ بھی ہمیشہ احتجاج کرتے آئے ظلم پر جس طرح سے آج آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا یہ بولنا پاکستان اور فوج اور پاکستان کی سالمیت کے لئے خلاف ہے بلکل اسی طرح سے جب ہم دفع کرتے رہے مظلوموں کا تو ہمیں بھی کہا جاتا رہا کہ ہم اصحاب کی توہین کر رہے ہیں اور یہ دشمنان اسلام ہیں جبکہ اصحاب واقعی وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی ان کی راہ پر چرے ہیں ان کے اہلِ بیت سے محبت کرے حضا ہر وہ شخص جس نے اہلِ بیت کے مقابلے میں تردار کھیچی اور مخالفت کی ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں لیکن جس طرح سے آج آپ سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو ظلم بھی کر رہا ہے اس کے خلاف آپ کچھ نہ بولیں کیونکہ پاکستان بدنام ہو جائے گا دنیا بھر میں اس کی سالمیت کو خطرہ ہوگا یا یہ کہ جو فوج غلط کرے آپ کچھ نہ کہیں کیونکہ فوج کو کچھ کہنے سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہوگا بلکل اسی طریقے سے ایک محاذ بنایا گیا تھا کہ اہلِ بیت پر ظلم کرنے والوں کو کچھ نہ کہا جائے کیونکہ اس سے اسلام بدنام ہوگا اب ہم توجہ دلائیں کہ یہ کلچر کے جو اس وقت پنجاب پولس نے دوبارہ شروع کیا ہے یہ وہی کام ہے کہ جو پہلے پنجاب جینو سائٹ پنجاب جینو سائٹ کیا ہے یعنی 1947 میں جو قتل عام ہوا تو اس کے بارے میں بھی جناب محید پیرزادہ آپ کا بھی گفتوبو فرمائیے گا اور باقی جتنے بھی پاکستان کے واشن فکر افراد ہیں وہ اس بات کو کھولے بلکل ویسے ہی جس طرح سے کل ہماری فوج نے اور ہمارے افراد نے ہماری ہی بیٹیوں کے ساتھ بنگلہ بنگال میں یعنی اس وقت کے اس پاکستان میں ان کی عابرو ویزی کی یہ سوچتے ہوئے کہ یہ بنگالی ہیں اور پھر اس کے بعد اس پر پردہ ڈالا گیا لیکن آج الحمدللہ یہ بات کھل گئی کہ غدار مجیب نہیں بلکہ بھٹو اور پاکستان کے سیاستدان تھے اور اسی طرح سے وہ ملہ تھے جو بھٹو کو سپورٹ کر رہے تھے اور اپنے فوائد حاصل کر رہے تھے تو پنجاب جینو سائٹ کے بارے میں بھی یہ بات واضح رہے اسی طرح سے بریلوی بعض ملہ اور پیر مریدوں نے یہ کام شروع کیا تھا تاکہ ہندیوں کے مال پر قبضہ ہو سکھوں کے اور ہندیوں کی مال زمینوں پر قبضہ کیا جائے اور یہ سلسلہ فورٹی سکس سے یہاں کے مولوی ملہوں نے شروع کر دیا تھا اور فورٹی سیبن میں پھر یہ پوٹوہار میں پہنچا فورٹی سکس میں یہ مانسیرہ میں عبیت آباد میں مختلف علاقوں میں کام شروع ہو چکا تھا یہ جو کہا جاتا ہے کہ مشرق پنجاب نے سکھوں نے ختل ایام کیا بلا شک انہوں نے زیادہ کیا مسلمانوں نے چار لاکھ ہندو اور سکھ مارے اور سکھوں نے چھ لاکھ مسلمان مارے لیکن اس کی ابتداء مسلمانوں نے کی تھی جب وہ سکھوں کی اور ہندووں کی خواتین کی آبریوں کو لوٹنا شروع کیا اور سکھوں نے یہ کام شروع کیا سیونٹین آگیس نائنٹین فورٹی سیون کے بعد سے اور بلا شک انہوں نے بھی غلط کیا لیکن اس کی ابتداء دیوبندی بریلوی اور یہ جو پیری مریدی وارے بعض لوگ ہیں اور آپ یاد رکھیں کہ اس پر بعض لوگوں کو کام کرنا چاہیے کہ پاکستان کی جو اکثر درگائے ہیں ان کے پاس جو زمینیں ہیں وہ ہیں اکثر کہ جو سکھوں اور ہندووں کی تھی اور اس وقت کے پیروں نے ان سکھوں اور ہندووں پر ظلم کیا ان کی خواتین کی آبریوں کو لوٹنے کے لیے گرین سگنل دیئے تو یہ کام اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ایسا کیوں ہوا کہ مسلمان کبھی پنجاب میں ایسا کرتے ہیں فورٹی سیون میں اور پھر کبھی اپنی ہی بہنوں کے ساتھ بنگال میں کرتے ہیں اور آج کے دور میں دو ہزار تیس میں اس جدید دنیا میں اس وقت پاکستان میں یہ کام کر رہے ہیں تو جواب ملے گا کہ جس طرح سے پاکستانیوں کو غلط ہسٹری بتائی گئی بلکل اسی طریقے سے مسلمانوں کو بھی غلط ہسٹری بتائی گئی جس طرح سے آج پاکستان کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں فوج کے ظلم پر کے جو انہوں نے بنگلہ دیش میں کیا اور جو آج وہ فوج کام کر رہی ہے پاکستان کے اس علاقے میں یا جو پنجاب کی پولس کر رہی ہے خواتین کے ساتھ جس طرح سے آج اعتراض کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اعتراض کی وجہ سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے اور پاکستان بدنام ہوگا بلکل اسی طریقے سے اس زمانے میں ایک نعرہ لگایا گیا پہلے کہ شیعہ کیونکہ دشمنان اہل بیت کے اور اہل بیت پر ظلم کرنے والوں اور رسول و آل رسول کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے راس کو کھولتے ہیں اور ان کی خباست کو کھولتے ہیں تو کہا گیا کہ جی شیعہ رافظی ہیں اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے صحابہ بدنام ہو رہے ہیں لیکن صحابہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی زندگی میں مانیں ان کے بعد ان کو مانیں ان کی آل کا احترام کریں اور ہر وہ شخص جس نے رسول کی آل پر ظلم کیا انہیں قتل کیا انہیں اسیر کیا ان سے جنگیں کی انہیں لانتیں بھیجیں ہم ان سب پر لانت بھیجتے ہیں جس طرح سے آج لوگ کھل کر ظالم کو ظالم کہہ رہے ہیں یہ کام ہم ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں عمران خان صاحب بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی جبکہ ان کو بات کرنی چاہیے اس ریاست مدینہ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا کیونکہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد کی ریاست مدینہ کی بات کریں گے تو وہ ریاست مدینہ تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو قتل کیا گیا ان کی نواسیوں کو اسیر کیا گیا تو بس یاد رکھیں ریاست مدینہ کے ساتھ آپ کو یہ شرط لگانی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ریاست مدینہ نہ کہ ماذا اللہ ماذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی ریاست مدینہ یہی ہم جرم دیکھتے ہیں کہ آئیس آئیس نے کیا کہ خواتین کی آبرو بیزیاں کی انہیں علام کیا بازاروں میں اور پھر انہی دیوبندی ملاوں نے فتوے دیئے اہل حدیث ملاوں نے فتوے دیئے کہ لڑکیاں جائیں اور جہادوں نکاح کریں یعنی کئی کئی مجاہدوں سے زنا کریں یہی کام ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان نے کیا لیکن عمران خان صاحب نے طالبان کو بہت سپورٹ کیا ان کے اس جنب پر کبھی احتجاج نہیں کیا اب اگر عمران خان صاحب آپ کو واقعاً دفاع کرنا ہے خواتین کا تو اپنی کسی تقریر میں اس طالبان کے اور آئیس آئیس کے ظلم کا بھی ذکر کریں سمجن یہ بتاتے چلیں جو استفاعوں کا سلسلہ چل رہا ہے یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ریاست مدینہ تھی جس میں اصحاب کو اور اہل بیت کو قتل کیا جا رہا تھا اور ان سے مختلف باتیں منصوب کی جا رہی تھی اور زبردستی بیعت لی جا رہی تھی تو اس وقت جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ریاست مدینہ آفٹر رسول اللہ والا پورا سلسلہ چل رہا ہے اب یہ ہم بتائیں کہ کیوں اہل سنت علماء خاموش ہیں خواتین کی آبرویزی پر نہ آئی ایس آئی ایس کے مقابلے میں کبھی انہوں نے کہا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے نہ کبھی طالبان کے لیے کہا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے اور نہ کبھی انہوں نے ان لوگوں پر فتوہ لگایا کہ جنہوں نے اس پاکستان میں جو اس وقت پاکستان کا حصہ تھا اور مسلمان لڑکیوں کی آبرویزی کی گئی نہ ان کے خلاف کو بھی فتوہ لگایا اور اس وقت بھی پاکستان میں علماء دیوبند اور بریلوی خاموش ہیں بقول کہ پاکستانیوں کو غلط تاریخ بتائی گئی اسی طریقے سے جنرل مسلمانوں کو غلط تاریخ بتائی گئی کیونکہ جن لوگوں کو آپ آئیڈیل مان رہے ہیں وہ یہ سارے کام کرتے چلے آئے ہیں ہمارا ایک پورا لیکچر ہے اس بارے میں کہ اہل سنت میں بہشتگردی کی وجہ کیا ہے کیونکہ ہر ظلم کے لیے ان کے پاس ایک صحابی موجود ہے چاہے بچوں کو قتل کرنا ہو چاہے عزتوں کو لوٹنا ہو چاہے خواتین کو برہنہ کرنا ہو چاہے کوئی اور ظلم کرنا ہو اس وقت سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خواتین کی عزت کو پامال کرنا اور ان کی آبرو پر حملہ کرنا یہ کلچر مسلمانوں میں وعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر کے حکم سے جاری ہوا اور اس پر پہلی دفعہ عمل کیا خالد ابن ولید نے آپ کے سامنے اس وقت ہے تاریخ تبری جلد نمبر دو صفحہ نمبر سیونٹی نائن نیلا ایرو آپ کے سامنے ہے جس کو ہم بڑی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ مالک ابن نویرہ کی گرفتاری اب یہ ہم بتاتے چلیں کہ جناب حضرت مالک ابن نویرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تھی کہ تم خودی زکاة جمع کرو اور خودی زکاة کو خرچ بھی کر دو لیکن یہ غدیر دیکھ چکے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اب زکاة لینے کے لئے مولا علی کی جانب سے کوئی نمائندہ آئے گا جب جناب ابو بکر کی جانب سے زکاة لینے کے لئے خالد ابن ولید گیا تو انہوں نے زکاة دینے سے منع کر دیا نہ یہ کہ وہ کافر ہو گئے تھے اور زکاة کے منکر ہو گئے تھے اب یہاں پر پہلا فرمان جناب ابو بکر کا جو افیشل جاری ہوا کہ جو آج پاکستانیوں کو اور تمام مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس سے پتہ چلے گا کس طرح سے رحمت العالمین کے اسلام کو فیرونیت میں بدل دیا گیا پہلا فرمان جناب ابو بکر کا جو تھا وہ یہاں پر نیلے سے ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ نے ان کو حکم دیا کہ جب وہ کسی مقام پر پہنچیں ازان دیں اور اقامت کہیں اگر اس مقام کے باشندے بھی ازان اور اقامت کہیں تو ان سے کوئی تاروز نہ کریں اور اگر وہ لوگ ایسا نہ کریں تو ان پر فوراً حملہ کر کے سب کو جس طرح چاہے بے دریخ قتل کر گا لیں جلا دیں اور اس کے بعد کھلی چھوٹ دیں اور جو چاہے کریں جو چاہے کریں میں یعنی جو چاہے کریں اب وہ کیا کی ہوا وہ آگے بیان ہوگا اور اگر وہ شاعر اسلامی کا جواب دے دیں تو پھر ان سے زکاة کا اقرار لیا جائے اصل مسئلہ تھا کہ زکاة لینی ہے اور اگر وہ مان لیں تو بہتر ہے ورنہ بغیر تنبی کی اچانک ان پر حملہ کر کے ان کو غارت کر دیا جائے یہ پہلا فرمان تھا جناب ابو بکر کا اب آپ اندازہ لگائیں کیا کوئی ایسا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح معنی میں جو پیروکار ہے دے سکتا ہے اگر آپ اس فرمان کو قبول کرتے ہیں تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں چاہے وہ فوج کی جانب سے ہو چاہے وہ بھٹو نے کیا ہو چاہے وہ زرداری کرے چاہے وہ نواز شریف کرے اگر آپ کو جناب ابو بکر کا یہ فرمان قبول ہے تو پھر ہر ڈکٹیٹر کا ہر فرمان آپ کو قبول کرنا ہوگا کیونکہ ہر ڈکٹیٹر کہا جا سکتا ہے کہ وہ جناب ابو بکر کی صیرت پر چلے گا اب یہ پورا پیج آپ کے سامنے ہے اس کو آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوا تو یہاں پر پھر میرے سے صفحہ نمبر ایٹی پہ ہے مگر چونکہ جناب ابو بکر اپنے امال اور آدمیوں کو کبھی قید نہیں کیا کرتے تھے انہوں نے عمر سے کہا کہ عمر اب اس معاملے پر خاموشی اختیار کرو کیونکہ جناب عمر نے تھوڑا بہت شور کیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے تو جناب ابو بکر کا یہ تھا کہ ظاہر ہے جو آدمی میرے لیے کام کر رہے ہیں اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں میں انہیں کیوں سزا دوں اور ہر ڈکٹیٹر یہی کام کرتا ہے کہ وہ اپنے آدمیوں کو کبھی بھی سزا نہیں دیتا کیونکہ وہ لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم نے نیچے اس کو ہائلائٹ کیا ہے نیلے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ کی فوجوں کو ہدایت کیونکہ آفیشلی پیغام تھا ڈکٹیٹرشپ کا حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ نے اپنے فوجیوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ جب تم کسی بستی میں جاؤ اور وہاں نماز کے لیے ازان کنو خاموش رہنا اور پھر ان سے دریافت کرنا کہ انہوں نے کیوں سرکشی اختیار کی اور اگر وہ ازان سنائی نہ دے تو فوراں غارت گری کر کے وہاں کے باشندوں کو قتل کر دینا اور جلا دینا یہ ان کا پہلا افیشلی فرمان تھا اب اگر کوئی جناب ابو بکر کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے تو وہ کھل کے اپنے خلیفہ کے اس مقدس فرمان کو کہ جو زکاة نہ دے رہا ہو اور جو ازان نہ دے رہا ہو جو جہاں پر سنو کہ ازان نہیں ہو رہی فرض کریں گاؤں میں لوگ سوتے رہ جائیں تو وہاں پر قتل کر دینا اور جو چاہے کرو اور جو چاہے میں کیا کرو تو صفحہ نمبر ایٹی ون میں کھل کر رہے کہ جناب ابو بکر نے جب آیا یہ شخص خالد ابن بلید اور اس نے جناب مالک ابن نویرہ کی زوجہ کی عزت کو اسی رات تار تار کیا ان لوگوں کے سروں کو کٹ کر اس پر کھانے بکائے تو شروع جناب اب عمر نے مخالفت کی لیکن بعد میں وہ بھی سلندر کر گئے یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتے ہیں عمر رضی اللہ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی انہوں نے ابو بکر سے ان کی شکایت کی اور پہہم اسرار کرتے رہے کہ دیکھو دشمن خدا آپ کہتے ہیں صیف اللہ حضرت عمر فرماتے تھے عدو اللہ کہ یہ اللہ کا دشمن تھا دشمن خدا خالد نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا اور پھر اس کی بیوی پر قود پڑا خالد اس مہم سے پلٹ کر مدینہ آئے مسجد نبوی میں آئے وہ ایک زن آلود قبع پہنے تھے اور امامہ باندھے تھے جس میں متعدد تیر چوبے ہوئے تھے جب مسجد میں آئے عمر نے بڑھ کر تیروں کو ان کے سر سے کھینچ کر ان کو توڑ ڈالا اور کہا کہ محض دکھانے کے لیے سہبت سے آئے ہو تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا اور پھر اس کی بیوی پر قبضہ کر لیا بے خدا میں تم کو سنسار کروں گا یعنی جناب عمر کے نزدیک ثابت تھا کہ خالد نے زنہ کیا ہے ایک صحابیہ کے ساتھ ایک صحابی کی زوجہ کے ساتھ تو میں سنسار کروں گا خالد نے اس وقت ایک لفظ زبان سے نہیں کہا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ کا بھی یہی خیال ہے وہ ابو بکر کے پاس سیدھے چلے گئے اور سارا واقعہ سنایا اور معذرت چاہی اس اعتراف پر ابو بکر نے ان کو ماف کر دیا ان کی خوشنودی حاصل کر کر وہ اٹھ آئے عمر رضی اللہ مزد میں بیٹھے تھے خالد نے کہا اے عمی شملہ کے بیٹے اب آؤ کیا کہتے ہو یعنی جناب عمر کو ایک طرح سے چھیڑا کہ جاؤ تم کرتے رو ہمارا حاکم تو ہم سے خوش ہو گیا عمر تار گئے کہ ابو بکر ان سے راضی ہو گئے وہ چپکے سے اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے اور خالد رضی اللہ کو کوئی جواب نہیں دیا تو یہاں سے پتا چلا کہ یہ سب ہو رہا تھا عالم اسلام میں اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کبھی آئی ایس آئی ایس کر رہے ہیں کبھی طالبان کر رہے ہیں علماء دیوبندھوں بریلویوں اہل حدیثوں سب خاموش ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ پبلک کے سامنے نہیں بتاتے کہ یہ دین ہے یا نہیں ہے ٹی وی پہ آکے کہتے ہیں کہ دہشتگردوں کوئی دین نہیں ہے جبکہ دہشتگرد جو کر رہے ہیں وہ سب کچھ انہی کو آئیڈیالائز کر کے انجام دے رہے ہیں اور اب آپ کے سامنے اسی تاریخ تبری کا عربی ورجن ہے کہ جس میں خصوصا ہمیں میلے سے ہائلائٹ کر کے اور اس پہ ایرے لگایا ہے کہ جس میں جناب عمر نے خالص سے کہا کہ آیا تو نے مسلمان کو قتل کر دیا اور پھر اور تو کود پڑا اور یہاں پر جب سیکس کے بارے میں کہا جاتا ہے تو عربی ریشنریوں میں ہیں یعنی گھدے گھوڑے اور خچر کی طرح سے سوکود پڑا تاریخ ہے ابن کسیر آپ کے سامنے ہے جل نمبر ہے چھے اور صفحہ نمبر ہے فور ہنڈرین ٹوئنٹی سین اور فور ہنڈرین ٹوئنٹی ایٹ اور یہاں پر پورا ہے کہ آپ کے حکم سے اس کا سر دو پتھروں کے ساتھ رکھ دیا گیا اور تینوں پر ہانڈی پکائی گئی اور اس شب حضرت خالد میں اس سے کھانا کھایا اب آپ تصور کریں کہ ایک صحابی صحابی کے سر کو کاٹ کر اور ان کے ساتھیوں کے سروں کو کاٹ کر ایٹوں کے طور پر استعمال کر کے کھانا پکا رہا ہے اب اگر کبھی آپ دیکھیں کہ آئی ایس آئیس والوں نے یا پالیبان نے یا ہمارے پاکستان کی کوئی فوج یا پولس والے یہ کام کریں کہ سروں کو کاٹ کر اس پر کھانا پکائیں تو سمجھ جائیے گا کہ یہ بے دینی نہیں ہے بلکہ جن کو یہ دین سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں ہواتین کو مارنا ایک عام سی بات ہے ابو بکر اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ پہ انتقال ہوا تو حضرت آئیشہ نے ایک نوحے کی محفل منعقد کی یعنی مجلس منعقد کی رونے کے لیے اور اس میں ان کی پھپی یعنی ام فروا وہ رو رہی تھی جناب عمر نے اس محفل پر اس مجلس پر حملہ کیا اور عورتوں کو کوروں سے مارا اسی سلسلے میں ہیڈنگ ہے سعی بخاری جل نمبر تین اور صفحہ نمبر فائی فورٹی ایٹ اور یہاں پر جو اصل موضوع ہے وہ کیا ہے جو ہیڈنگ کے طور پر ہے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بہن ام فروا نے جب وفات صدی کے اکبر پر نوحہ کیا تو حضرت عمر فاروق نے انہیں ان کے گھر سے نکال دیا یہ فقط ہیڈنگ ہے لیکن جو اصل واقعہ ہے تاریخ تبری جل نمبر دو اور صفحہ نمبر دو سو ایک میں ہے سعید بن مسیب کی روایت ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو عائشہ نے ان پر نوحہ کرنے والیوں کو بٹھایا یعنی بخائدہ نوحہ کروایا اب یہ اور بات ہے کہ جب ہم یہ استقلال کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی نوحہ پڑھنا صحیح نہیں ہے لیکن جناب عائشہ نے جناب ابو بکر کے لئے تو نوحہ کروایا اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آ گئے اور ان کے دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے آپ نے ان کو ابو بکر پر نوحہ اور بین کرنے سے روکا مگر ان عورتوں نے باز آنے سے انکار کر دیا عمر نے حشام بن ولید کو حکم دیا کہ تم اندر جا کر ابو قحافہ کی بیٹی یعنی جناب ابو بکر کے والد کا نام تھا ابو قحافہ کی بیٹی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بہن کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ اور یہ یاد رہے کہ یہ بڑی تھی اور نابینا بھی تھی جب عائشہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو حشام کو یہ حکم دیتے سنا تو وہ بولی حشام میں تمہیں اپنے گھر میں داخل ہونے کی ممانت کرتی ہوں یعنی صاحب خانہ اپنے گھر میں نہیں آنے دے رہے حضرت عائشہ منع کر رہی ہیں عمر نے حشام سے کہا اندر جاؤ اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ اندر جاؤ میں تم کو اجازت دیتا ہوں تو یہاں پہ سوال ہوگا ہے جب صاحب خانہ منع کر رہی ہیں تو تم کون ہوتے اجازت دینے والے یہی وہ دہشت گردی ہے کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع ہوئی حشام اندر بھوز گئے اور امہ فروا کو کہ جو ابو بکر کی جناب ابو بکر کی بہن تھی نابینہ تھی بوری تھی جناب عائشہ کی پھپی تھی امہ فروا کو امہ فروا ابو بکر رضی اللہ کی بہن کو عمر رضی اللہ کے پاس پکڑ کر لائے عمر نے درہ اٹھا کر ان کے کئی بار رسید کیا درے کی آواز سن کر نوحہ کرنے والیاں سب بھاگ گئیں اور یہی حوالہ ہے تاریخ تبری جل نمبر تین اور صفحہ نمبر فور ٹرینٹی تھری کا کہ اقامت علیہ الائشہ تو ان نوحہ کہ جناب عائشہ نے حضرت ابو بکر پر ایک رونے کی مجلس کو منعقد کیا اور اس کے بعد کیا ہوا فَأَخْرَجَ أُمَّ فَرْوَا اُخْتَى عَبِي بَكْرِ الٰ عمر کے لایا گیا امہ فروا کو جو بہن تھی ابو بکر کی عمر کے پاس فَعَلَاهَا بِدْ دِرَّ فَذَرَبَهَا ذَرَبَاتٍ انہوں نے اپنے درے سے مارا اور ایک نہیں مارا فَذَرَبَهَا ذَرَبَاتٍ اب یہاں پر دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہا الَّذین آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بَيُوتَ غَيْرَ بَيُوتَ کہ اے ایمان والوں اپنے گھر کے سوا دوسرے کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیجو لیکن جناب عمر نے اجازت نہیں لی اب یہ گھر کونسا گھر ہے بخوال آپ کے کہ جناب عائشہ کا گھر رسول اللہ کا گھر ہے ہاں جناب عمر جناب سیدہ کے گھر میں بھی اسی طرح داخل ہوئے اور وہاں پر ایک شو شرحہ پر کیا اور جناب سیدہ کو تازیانہ بھی مارا اور ان کی پسلیاں بھی ٹوٹیں اس کو تو آپ بھول جاتے ہیں لیکن وہ جناب عائشہ کی گھر میں بھی داخل ہوئے اب اگر جناب عائشہ کی گھر کو آپ نبی کا گھر سمجھتے ہیں تو قرآن میں واضح ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا نبی الا ان یعظنا لکم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی کے گھر میں بلا اجازت نہ چلا آیا کرو تو یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آیا کہ جا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس سے کرتے چلے آ رہے ہیں پس ہم یاد دلائیں کہ کسی پر بھی ظلم کرنا غلط ہے کسی کو بھی دین و مذہب و زبان یا کسی بھی ادوار سے قتل کرنا غلط ہے اور یہ سیاسی انتخام کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے سیاسی انتخام اہل بیت سے لینا شروع کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے پورے گھرانے وہ قتل کر دیا گیا اور سب سے بڑھ کر پچاس سال بعد ظلم نہیں ہوا پچاس سال کے بعد ظلم کی انتہا یہاں تک آئی کہ رسول کی نوازیوں کو بازاروں اور درباروں میں اونٹوں پر بٹھا کر بے چادروں کے اور مخنا کے پھیرایا گیا رسول کے نوازے کو نوک نیزہ پہ ان کے سر کو بلند کر کے بازاروں اور درباروں میں پھیرایا گیا لیکن ہم بتاتے چلے کہ یہ پچاس سال کے بعد یزید نے نہیں کیا اس ظلم کی ابتداء جناب ابو بکر کے فرمان سے شروع ہو چکی تھی اور اسی کام کو جناب عمر نے اور باقی لوگ انجام دیتے گئے اور ہم لوگ در حقیقت کسی کی مخالفت نہیں کرتے بس اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں اور جس نے اہل بیت پر ظلم کیا ہو اس کے چہرے کو آیاں کرتے ہیں اب یہاں پر ہم آخر میں توجہ دلائیں کہ اگر لوگ بعد رسول اللہ ہونے والے ظلم کی مخالفت نہیں کرتے تو انہیں پر آج کے ظلم کی مخالفت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر ان کا ظلم آپ نے قبول کر لیا ہے تو ان کا بھی قبول کریں اور اگر ان کا قبول نہیں کرنا ہے تو پھر آپ ان کا بھی ظلم قبول نہ کریں دعائے کہ خدا بند تبارک و تعالیٰ مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرمائے اور جن لوگوں نے آج ظلم کیا انسانوں پر اور جن لوگوں نے پہلے ظلم کیا خصوصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی آل پر ظلم کیا ان سب پر خدا بند تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو